بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان عبدالجبار بھاٹیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ میرا بھی لوگ محترم ناظرین اکرام اگر جیلم ڈسٹرک کی بات کریں تو یہاں پر دو قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں نے ساٹھ نے اکسٹھ اور تین سبائی اسمبلی کی یہاں پر سیٹے ہیں پی پی ٹوانٹی فور پی پی ٹوانٹی پائی پی پی ٹوانٹی سکس کل یہاں پر سات نشستیں بنتی ہیں دو قومی کی اور تین سبائی کی یہاں پر جو حلقوں کو ڈیوائیڈ کیا گیا وہ اور جو امیدواران ہیں وہ کون کون سے ہیں ان کے سبائی امیدوار کون کون سے ہیں یہ آج کے اس ویلاغ میں شامل ہوگا اگر آپ میرے یہاں پر چینل پر نئے آئے ہیں تو محترم ناظرین اکرام اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو محترم ناظرین اکرام اینے ساٹھ کی بات کر لیتے ہیں جہلم کا یہ حلقہ بنتا ہے یہاں پر منگلہ دینہ صحابہ آتے ہیں اور یہاں پر جو ٹگٹ لینے میں پہلی بار اور پہلا ہی الیکشن ہے بلال کیانی صاحب کا جو پاکستان مسلم لیگ نون سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں یہ بیٹے ہیں جناب اظر کیانی صاحب کے جنرل اظر کیانی صاحب کے یہ بیٹے ہیں اور شباہ شریف صاحب کے ماں انہیں خصوصی بھی یہ رہے ہیں پچھلے سولہ مہینوں میں جو ان کی حکومت تھی تو محترم ناظرین اکرام جو ان کے مدے مقابل ہے وہ بھی ایک بڑے سیاستدان کا بیٹا ہے حسن عدیل ایڈوکیٹ صاحب ہیں وہ پہلی بار وہ بھی حصہ لے رہے ہیں مگر ان کے والد صاحب چوری سکلینڈ جو ہیں وہ صاحب کا ایم پیئے ہیں یہ ان کے بیٹے ہیں اور وہ بھی اپنی ایک بار ایم پیئے بنے ہوئے ہیں یہاں سے آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون سا امیدوار جو ہے وہ اس میں کامیاب ہوتا ہے پاکستان پپلز پارٹی سے تصنیم ناصر گجر صاحب جو ہیں وہ بھی یہاں پر ہیں اور پھر اس کے علاوہ جماعت اسلامی سے سید زیاؤلہ شاہ بخاری صاحب ہیں لیکن اس حلقے پر محترم ناظرین اکرام یہ گورنر صاحب کا گورنر پنجاب چوری علطاف صاحب کا علاقہ ہے اور چوری شہباز صاحب جو ان کے بھائی ہیں ان کا کافی اثر و رسوخ ہے اب دیکھتے ہیں کہ ان میں جو نئے کینی ڈیٹ دونوں ہیں اور کون کون ان میں سے کامیاب ہوتا ہے انہیں اکسٹ کی بات کریں تو کیونکہ فرخ علطاف صاحب جو پچھلی بار پاکستان مسلم لیگ پاکستان طریقہ انصاف سے جیتے تھے مگر اس بار انہوں نے اپنی پارٹی تبدیل کر لی ہے اور وہ چلے گئے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون میں اب وہ یہاں سے پاکستان مسلم لیگ نون کی امیدوار ہیں ان کے مددے مقابل آنا تھا فاد چوری صاحب نے ان کے کاغذات ریجیکٹ ہو گئے اور حبہ چوری جو ہیں ان کی میسیز ان کے بھی ابھی تک کوئی ایسا نہیں کہ ان کو ٹکٹ دیا گیا ہو پاکستان تحریک انصاف نے جو ٹکٹ دیا ہے وہ دیا ہے غلام مصطفیٰ کو غلام مصطفیٰ صاحب کے حوالے سے یہاں پر یہی ہے کہ یہ کہاں سے آٹ اپ کے ادھر ان کا تو کوئی بنتا ہی نہیں تھا کیونکہ ان کے بارے میں اکثر یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ پہلے پی ٹی آئی میں ہوا کرتے تھے پھر پی ٹی آئی چھوڑ کر یہ پاکستان مسلم علیک نون میں چلے گئے ان کے ٹکٹ کے یہ طلبگار تھے اور پھر اس کے بعد جب وہاں سے وہاں باتنا پنی فرق علطاف صاحب کو ٹکٹ مل گیا اور یہ دبارہ کیونکہ یہ وکلا میں وہ وکیل بھی ہیں تو واپس دبارہ وکلا کی سپورٹ سے یہ ٹکٹ لینے میں کامیاب ہو گئے اور پی ٹی آئی کا ٹکٹ یا حمایت ان کو حاصل ہو گئے پچھلا الیکشن دوزہ سولہ کے جو وینر ہیں یہاں پر وہ تھے راجہ مطلوب مہدی صاحب پاکستان مسلم علیک نون کے ٹکٹ سے وہ کامیاب ہوئے تھے دوزہ اٹھارہ میں وہ فواہ چوری کے مقابلے میں الیکشن ہار گئے تقریبا آٹھ ہزار ووٹوں سے کیونکہ دوزہ اٹھارہ میں ان کے بیاسی ہزار ووٹ تھے اور فواہ چوری صاحب کے ایک اترانویں ہزار ووٹ تھے اور اس کے مقابلے میں وہ ہار گئے اب ان کے بھائی طالب مہدی صاحب جو ہیں وہ یہاں سے ازاد حسیت سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں کافی ووٹ بینک بھی ان کا ان سے پہلے ان کے ایک بھائی تھے جو دوزہ تیرہ میں کامیاب ہوئے پھر ان کی سیٹ پر جب ان کا انتقال ہوا تو اس کے بعد راجہ مطلوب مہدی صاحب آئے اور پھر ان کے بعد اب ان کے جو بھائی ہیں طالب مہدی صاحب وہ ازاد حسیت سے ہیں کیونکہ بسیکلی یہ پاکستان مسلم علیک نون کے کہلیں کہ امیدوار تھے مگر یہاں پر فرخ خلطاف صاحب ڈگر لینے میں کامیاب ہو گئے فرخ خلطاف صاحب کے والد گورنر پنجاب رہ چکے ہیں پی پی حکومت میں جب بہترمہ بینیزی بھٹو صاحبہ کی حکومت تھی تب یہ گورنر پنجاب رہے ہیں تو یہاں پر پاکستان پرس پارٹی سے سید امیر حمزہ صاحب سید امیر حمزہ پیرزادہ صاحب جو ہیں وہ پاکستان پیپس پارٹی سے الیکشن لڑ رہے ہیں جبکہ جماعت اسلامی سے ڈاکٹر قاسم محمود صاحب بھی مدان میں اترے ہوئے ہیں جو اصل مقابلہ ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر تینوں میں بڑا سب زبردست پہلے اگر فاچوری صاحب یہاں پر ہوتے تو پھر شاید فرخ خلطاف صاحب کو وہ ہرا دیتے لیکن طالب میدی صاحب اور فرخ حبیب جبکہ جو ہیں یہ غلام مصطفی صاحب ان تینوں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہوگا آپ دیکھتے ہیں کہ کون جیتا ہے یہ پینٹ دادن خان اور جہلم شہر جو ہے وہ اس میں آ جاتا ہے تو محترم ناظرین اکرام پی پی چوبیس سے جو سبائی ہیں وہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ انہوں نے دی ہے گل زمان ایڈوکیٹ صاحب کو جبکہ پی پی پچیس اور پی پی چھبیس کی ٹکٹیں ابھی پینڈنگ ہیں اسی طرح پی پی جو چوبیس ہے وہ چوری ندیم خادم صاحب کو پی ایم ایل این نے ٹکٹ دیا ہے اور پی پی چھبیس سے ناصر محمود صاحب کو ٹکٹ جاری کیا ہے یہ تھا احوال جہلم کا اور جہلم کی تقریبا کوئی سات سیٹے بنتی ہیں دو نیشنل اسمبلی اور تین سبائی کی ملتے ہیں پھر نئیوی لوگ ہیں تب تک کے لئے خدا حافظ ملتے ہیں